فرنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر لڑکیاں وائگرہ ٹیبلٹ کا استعمال کر لیتی ہیں تو کیا ہوگا اکثر لوگ یہ کوشن پوچھتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ویڈیوز اس کے بارے میں ہیں لیکن دوستو میں ہوں ایک فارماسسٹ اور ساتھ ہی ساتھ ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹی ہوں میں آپ کو بالکل صحیح جانکاری دوں گا اور ایک سٹڈی کے ذریعے پروف بھی کروں گا کہ وائگرہ ٹیبلٹ کو اگر لڑکیاں استعمال کرتی ہیں تو ان کو کیا نقصان کیا فائدہ ہوتا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنٹس وائگرہ ٹیبلٹ میں کنٹین ہوتا ہے سیلڈینہ فیلسیٹریٹ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ وائگرہ ٹیبلٹ کا استعمال اسپیشلی پری میچور ایجوکیلیشن کے لیے کرتے ہیں یعنی اگر آپ کا ویر سکسٹی سیکنڈ سے پہلے ہی گر جاتا ہے باہر آ جاتا ہے تو پھر آپ وائگرہ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی جو فیمیلز رہتی ہیں ان میں سیکشول پرابلمز نہیں رہتا ہے کیونکہ ایک سٹڈی میں پایا گیا کہ موسٹلی ہمارے انڈیا میں جو فیمیلز رہتی ہیں ان کے اسپم کا ایجوکیلیشن ٹائمنگ ایک سٹڈی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ بیس سے تیس منٹر تک کم سے کم رہتا ہے تو ان میں سمسچائیں بہت ہی کم ہوتی ہیں لیکن بائی چانس اگر کوئی فیمیل استعمال کرنا ہی چاہتی ہے تو کس ٹیبلٹ کا استعمال کر لیتی ہے یعنی اسے کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی شخص فیمیل وائگرہ ٹیبلٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا مطلب وائگرہ ٹیبلٹ ہی ہوتا ہے یہی وائگرہ ٹیبلٹ جو ہم جانتے ہیں لیکن دوستو آئیسا بلکل بھی نہیں ہے وائگرہ ٹیبلٹ یعنی فیمیل وائگرہ ٹیبلٹ وہ وائگرہ ٹیبلٹ جو فیمیل کے لبیڈو کو انکریز کرتی ہے یعنی وہ فیمیل لیڈی جن کے اندر جن کے باڈی میں سیکشوال اچھائنہ آتی ہیں ان کو فیمیل وائگرہ ٹیبلٹ دیا جاتا ہے تو ان میں بہت ساری ٹیبلٹس کو ہم دے سکتے ہیں لیکن دوستو ایک سٹڈی میں جو دو ٹیبلٹس کا نام لیا گیا ہے وہ دونوں بہت ہی سیف ہیں جو مارکٹس میں آویلیبر ہیں جو نمبر ایک پہ وہ ٹیبلٹ ہے وہ ہے لیڈی ایرہ دوستو یہ بہت ہی فیمیل وائگرہ ٹیبلٹ ہے اور اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے آپ یوٹیوب پہ بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں لیڈی ایرہ ٹیبلٹ کے بارے میں اور سیکنڈ نمبر پہ جو کیمیکل فارمولا ہے جس کا استعمال فیمیل وائگرہ ٹیبلٹ میں سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے وہ ہے فلی بین سیرن یاد ہے دوستو فرس نمبر والا ہے لیڈی ایرہ سیکنڈ نمبر والا ہے فلی بین سیرن یہ دونوں ٹیبلٹ کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اور ایک سٹیڈی میں یہ بھی پایا گیا دوستو یہ تھے اس کے بینیفٹس کے بارے میں اب میں ایک بات یہ بھی بتلا دوں کہ ایک سٹیڈی میں یہ بھی پایا گیا کہ ان دونوں ٹیبلٹس کو استعمال کرنے کے بعد کچھ سائیڈ ایفکٹس بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں نارمل جیسا کہ میں نے کہا چکر آ جانا میدے میں ایسیڈی ہونا باڈی پین ہونا یہ بھی آپ کو نارمل سائیڈ ایفکٹس ہونے تیہ ہیں ہونا ہی ہے مطلب ایک سٹیڈی میں یہاں پایا گیا لیکن دوسری سٹیڈی کیا کہتی ہے جو مردوں میں جو جو سائیڈ ایفکٹس ہوتے ہیں ان فیمیل وائگرہ ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے یہ سائیڈ ایفکٹس بھی سیم تو سیم عورتوں میں ہوں گے یعنی لیڈیز بھی ہوں گے جیسے کی سر کا درد ہونا پوری طرح سے دکھائی نہ دینا چکر آنا باڈی پین ہونا پیشاپ میں جرن ہونا ٹینشن آ جانا آنکھوں کا سوکنا مو کا سوک جانا ایسے بہت سارے سائیڈ ایفکٹس ہو سکتے ہیں سو پلیز ویسے تو لیڈی کو استعمال کرنا چاہیے فیمیل کو استعمال کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کا ایجوکیلیشن ٹائمنگ بہت ہی زیادہ ہے یہ میرا ایک آپ کے لیے ایک راہ ہے ٹھیک ایک مشورہ ہے تو فرنڈز اگر آپ بھی فیوچر میں ویڈیوز پانت آتے ہیں سیکشوال ٹاپکس ریلیٹڈ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم آپ کے لیے اس سے ہی کچھ انفارمیشنز لاتے رہتے ہیں ٹینک یو